میں اس وقت موجود ہوں ملک آمیر کھوکر کے ساتھ جو کے بیٹے ہیں ملک منشاہ بم کے آمیر کھوکر صاحب آپ کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے دورانے حراست کون سی ایسی دہشت گردی کر دی تھی کہ ان پر سیون ایٹی اے کا پرچہ کروا دیا گیا والدن مرے والد صاحب کو گرفتار آرسٹ کیا جاتا ہے آرسٹ کرنے کے بعد تمام چینلز پہ دو گھنٹے بعد یہ خبر نشر ہو جاتی ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے حکم سے ملک منشاہ بھوکر بریکنگ نیوز چلتی بریکنگ نیوز چلتی بلکل سیٹی فوٹی ٹو جن کے سی ایم ساتھ خود اونر ہے انہوں نے بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ ملک منشاہ صاحب کو تین گھنٹوں میں وزیراعلا کی ہدایت کے اوپر گرفتار کر لیا گیا سوٹا چور تتوال کو دانتے ایک ہزار پولس اہلکار بلا کر وہاں پہ اوپریشن کروایا گیا کس قسم کا اوپریشن تھا اور کرنا کیا چاہ رہے تھے وہ کیا یہ پولس نے خود دکیتی کروائی تھی کہ ناملوم افراد تھے دو وہ بائیٹ پہ آتے اور اکشاری سے مجھتی چھنگ لیتے میرے والے صاحب میں میرے خیال سے چالیس سال سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بائیٹ پہ بیٹھے ہوں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہذبان حارس کھوکر نیشنل پوائنٹ سے بم کے جن کو پنجاب پولس نے کچھ دن پہلے گرفتار کر لیا تھا اور اس کے بعد ان کی گرفتاری کے دوران ان پر تین پرچے کر دیے گئے جس میں ایک پرچہ سیون ایٹی اے کا ایک دکیتی کا ایک شخص کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیں گے تو اس کے بعد وہ دکیتی کیسے کرے گا اس کے بعد وہ دہشتگردی کیسے کرے گا جانتے ہیں ملک آمیر خوکر سے ملک آمیر خوکر صاحب کیا حال ہے کیسے ہیں آپ جی حریص بھائی الحمدللہ آپ سنواؤں میں خوکر سے آمیر خوکر صاحب آپ کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ حراست میں ہوتے ہیں پولس کے اور اسی دوران دو پرچے کروا دیا جاتے ہیں سیون ایٹی اے کا کہ انہوں نے دورانے حراست کون سی ایسی دہشتگردی کر دی تھی کہ ان پر سیون ایٹی اے کا پرچہ کروا دیا گیا حریص بھائی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ میرے خیال سے اس ملک میں جنگل کا قانون ہے کوئی انصاف نہیں ہے کوئی قانون ہی نہیں رہ گیا جیسے آپ نے بتایا تیرہ طریقہ کو میرے والد صاحب ویلنس دی والے دن میرے والد صاحب کو گرفتار اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اریسٹ کرنے کے بعد تمام کینلز پہ دو گھنٹے بعد یہ خبر نشر ہو جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم سے ملک منشاہ خوکر بریکنگ نیوز چلتی بریکنگ نیوز چلتی بلکل سیٹی فوٹی ٹو جن کے سی ایم ساتھ کود اونر ہے انہوں نے بریکنگ نیوز چلائی ہے کہ ملک منشاہ صاحب کو تین گھنٹوں میں وزیر اعلیٰ کی حدایت کے اوپر تین گھنٹوں بعد گرفتار کر لیا گیا بینیس ڈے کو تیرہ تریح کو اور ایر دن نیکس ڈے جب میں اس کیونکہ ان کے اوپر ایف ایری والے صاحب کے اوپر کوئی نہیں تھی تو میں نے ہائی کورٹ جسٹس علی باکر نجفی صاحب کی کورٹ میں میں نے اللیگل اریسٹ کے نطلق ریٹ پیٹیشن فائل کی اس نے جناب جسٹس علی باکر نجفی صاحب نے سی سی پی لہول کو ایک دا سیم ڈے نوٹس جاری کیا نیکس ڈے کے لیے انسٹرکشنز نہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ کس ایف ای آر میں آپ نے اس بندے کو اریسٹ کیا ہے اور اس کو پروڈیوس کیا جائے تو نیکس ڈے جب ان کے پاس تو کوئی ایسی ایف ای آر ہی نہیں تھی آہ یہ اپریشنز والے اٹھاتے ہیں کہ سی آئی اے پولیس اٹھاتے ہیں یہ دونوں سی آئی اے پولیس اور اپریشن ایس پی صدر ہیں صدرہ خان ان کی ٹیم نے اٹھایا والا سب کو اریسٹ کیا اس کے بعد انہوں نے نامعلوم مقام پر منتقل کر گیا چیز نسٹر محسن نکوی کے کہنے کو اٹھایا گیا بلکل ان کی ہدایت پہ وہ ایڈی اے میں آئے ہیں کوئی ڈمی ایسی کیا ذاتی رنجیش ہے چیز نسٹر کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ تو کوئی رنجیش نہیں ہے وہ تو سب کے لیے سیم ہے ہر شریکے وہ وزریعال ہیں وہ ہمارے بھی وزریعال ہیں ہمارے لیے بھی قابل اعترام ہیں لیکن انہوں نے اس بات کی ہمیں بھی حیرت ہے کہ انہوں نے کسی کوئی اگر کوئی بھی ان کے پاس بندہ پیش ہوا ہے ایڈی اے کے آفس میں انہوں نے دورہ کیا اس درہان ایک دمی لوگ تھے جو ان کے پاس پیش ہوئے ہیں جنہوں نے میری جگہ پہ ایڈا قبضہ کیا وہ کہتے ہیں نا مسال بنی ہے ایڈا چوڑ تتوال کو ڈانٹے وہ والی مسال ہے انہوں نے ایڈا بانس بریلی کو بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں انہوں نے میری جگہ پہ یو ایمٹی گوڈ پہ قبضہ کیا ہے جس کے میں نے کوٹ سے آرڈر لیے تھے کوٹ نے سیول کوٹ نے آرڈر ہی کیا تھے جو انہوں نے میند میں اللیگل میری جگہ پہ قبضہ کیا وہ اس کو ڈی جی ایڈی ڈیچ کریں یعنی یہ آپ کے پاس کوٹ کے آرڈر بھی مجھد ہے ڈی بالکل کوٹ کے آرڈر مجھد ہے بلکل کوٹ کے آرڈر مجھد ہے بہتدہ سیول کوٹ کے نہیں سیشنز بھی میرے ہاتھ میں خیال ہوا کیا یہ توہینی عدیلت نہیں منتی جی بالکل ہاتھ والد ٹوس ڈی جی کہκε پر لگی اس میں پھر دériہ بھی دارہ بارہا ڈی جی ایلڈے صاحب کو نوٹس جاری کیے گئے کہ یہ آپ اس آرڈر پر عمل درامت کروائیں لیکن ایلڈے کا تمام عملہ انہوں نے خریدا ہوا ہے جب ان کی کچھ جب ہائی کورٹ سے بھی وہ ان کے ہاتھ سے فیصلہ نکل گیا اب ان کو پتا تھا کہ جگہ ہماری ڈیمولش ہونی ہے اب ایلڈے والوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے جب سی ایم صاحب نے ایلڈے ایلڈے ون ونڈو کا دورہ کیا تو ایلڈے نے ان لوگوں کو اطلاع کی خود اطلاع کئی ہے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے جس میں تین چار لوگ آئے ہوتے ہیں جی بلکل یہ وہی لوگ ہیں وہ پلانٹڈ ہیں بلکل پلانٹڈ ہیں وہ پلانٹڈ ہیں اور ان کو پلانٹ کئی کہ ایلڈے نے بلایا کہ آئے آپ آکے سی ایم کے ساتھ سامنے اپنا جھوٹا رونا رویں تاکہ آپ کا یہ اپریشن جو ہے جو اس کو یہ نقام ہو جائے تاکہ اس کے پر آپ کی جو یہ جو ملی کامر میں جو آپ کے خلاف آرڈر لیا ہے جو ایلیگل کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ نے اس کی جگہ پر قبضہ کیا ہے اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی حال نہیں اس کو تو آرڈر تو ڈیمولیشن کی ہے اب آپ آکے اپنا ڈراما کریں تاکہ آپ اس سے بچ سکیں تو اب آپ کسے انصاف کی توقع رکھتے ہیں کسے انصاف مانگتے ہیں بھنپل جی میں تو اپنے ہم نے تو ہمیشہ قلون عدلیہ سے قلون کی پاسداری کی ہے پلیس پہ تو ہمیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے بالکل نہیں تو ایلیگل میں نے پلیس کو بھی بارہا اسی قبضے کی حوالے سے ان کے خلاف دلخواستے دیں لیکن کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی ایلیگل میں میں نے قریباً کوئی دس پندرہ اپلیکیشنز میری ون مینڈو پہ میں نے جمع کروائیں اور ساتھ کورس آرڈر لگائے کہ جو کورس نے آرڈر یہ کہ اس ایلیگل کنسٹرکشن کو ریموب کیا جائے اور قبضے کو وارضائی کروائے جائے لیکن انہوں نے اس کوئی سنوائی نہیں کی صرف کیا کہ صرف ہماری گرچ کے اندر ایل ڈی اے بھی اور پلیس بھی کوئی کاروئی نہیں کر رہا اچھا کورس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آدھے لہور کی پولیس کو ایل ڈی اے نے طلب کیا اور کیا ایل ڈی اے جنگلن نے جا رہی تھی اور وہاں پر ایک ہزار پولیس والوں کو بلائیا گیا اور اپریشن کروایا گیا آپ کی جگہ پر اور مجھے یاد ہے کہ ایک دیڑ سال پہلے جسٹس ساکر نصار تھے انہوں نے بھی کئی معاملات پرسنل لیے تھے آپ کے ساتھ اور تب بھی جو ہے وہ کافی اپریشنز کرائے گئے تھے تو ملک منشاہ جو ہے وہ اندر تھے اور پیچھے سے جو ہے وہ ایل ڈی اے نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہم پر حملہ بھی کیا گیا اور پھر ایک ہزار پولیس اہل کار بلا کر وہاں پر اپریشن کروایا گیا کس قسم کا اپریشن تھا اور کرنا کیا چاہ رہے تھے وہ دیکھیں یہ بالکل ریائیٹ انہیں اپریشن تھا ابھی ریسنڈی جیسے آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا اس کے بعد والد صاحب کو تیرہ تریخ کو انہوں نے گرفتار کیا اور ایک ڈکیٹی ناملوم شناس پریٹیڈ جیل جیڈیشن رمان پہ بیائی دیا اور اس کے بعد اسی چودہ کو انہوں نے تیرہ کو اریسٹ کرتے ہیں چودہ کو ایک ڈکیٹی کے مقدمے میں ناملوم مقدمے میں نامزد کرتے ہیں اور وہ وقوع کیا بناتے ہیں عیدی روڑکس وہ سات بجے اور اسی دن چودہ تریخ کو سات بجے ہماری جو پراپلٹی اس پہ آگئے یعنی کسٹیڈی کے اندر اندر جو ہے یہ جیل سے گئے اور ڈکیٹی کر کے واپس آگئے جیل سے ان کی حراست سے ان کی حراست سے گئے اور ڈکیٹی کر کے پھر واپس آگئے کیا یہ پلس نے خود ڈکیٹی کروائی تھی مجھے تو اس چیز کا آپ کچھ سمت کیونکہ ایک دن پہلے تو یہ حراست میں ایک دن پہلے حراست میں تمام میڈیا چینلز میں دکھایا ہے سیٹی فورٹی ٹو دنیا نیوز بول نیوز ہر بڑے چینل نے بریٹنگ نیوز لائی ہے اور اس کے بعد آہ تیرہ کو درفتاری کی نیوز چل پر رہی ہے اس کے بعد چودہ کو یہ ڈکیٹی کا بھی آفیر دے رہے ہیں اور چودہ کو یہ ایل ڈی ایٹ اوپر بھی حملہ کروا رہے ہیں ایک طرف یہ چودہ کو کہتے ہیں سب سبو سات بجے ملک منشہ حلیہ مرے والد صاحب بناتے ہیں کہ ناملوم افراد تھے دو وہ بائیٹ پہ آتے ہیں اور اچھاری سے مجھتی چھنگ لیتے ہیں میرے والد صاحب میں میرے خیال سے چالیس سال سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ بائیٹ پہ بیٹھے ہو چالیس سال سے ستر سال ان کی عمر ہے ستر سال کے عمر کا بندہ تو میرے خیال سے اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا کہ وہ بائیٹ پہ ڈکیٹی کرے بلکل تریبن ستر تو چتر سال کی ان کی ایج ہو گئی ہے تو وہ تو ذاتی انار پہ بنائی جا رہی ہے جی بلکل تو یہ مندھرت اور ذاتی انار پہ پولیس ذاتی اپنی رنجش نکال رہی ہیں ہمارے سے تو ایل ڈی اور پولیس تونوں آداریں مل کے یہ ہمیں اگر دیکھیں کوئی سہیتاری زمین ہے تو انٹی کرپشن میں جائیں ہمارے کلاف کیس کریں اگر ہم نے سہیتاری کسی زمین پر قبضہ کیا یہ جو ہماری جدی زمین ہے وراستی ہماری وراست ہے وہ تو ہمیں اوچھہ کندوں کے ساتھ ہم دھرنے والے تو نہیں ہیں اس کو چھوڑ دیں گے اپنی اپنی زمین تو چاہے بندہ جتنا مرضی آہ بھی غریب کا غریب بھی ہو وہ بھی اپنی زمین کے لیے آہ اور فائٹ کرتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں تو ہر چیز دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہ اپنی ان ان فیر کافیاروں سے اور ان کے جو من گھر پی ہے ہمارے پر پر سرچے دیں گے تو ہم دھرکی اپنے زمین چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ظلم و سطح کو بھٹ کے مقابلہ کریں گے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی زمینیں ہیں جو کہ یہ ایشو بنا رہے ہیں کہ یہ قبضے کی ہیں اس کے سارے کارزات آپ کے پاس مزید ہیں جی بالکل تمام کارزات ہمارے پاس مزید ہیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایلڈری آنے سے پہلے ہم اپنی جگہ جو ہماری جو لینڈ ہے حاتم چوک میرے دادا بو کے نام پہ ہے اور ایلڈری آنے سے پہلے ہم ادھر کے مقامی لوگ ہیں شادے وال ہمارا گاؤں ہیں ہم ادھر کے مقامی رہنے والے ہیں ہمارے اباؤ اجداد میں ادھر کھیتی بری کی ہے ایلڈری آنے سے کل آ رہا ہے ہمارے اباؤ اجداد ساتھ ستک سال سے ادھر یعنی جدی پشتی رہنے والے ہیں بلکل جدی پشتی رہنے والے ہیں اور ادھر ہی کھیتی بری کرتے رہے ہیں ادھر ہماری فصلے ہیں سارا کچھ اب وہ زمین کمرشل ہو چاہتے ہیں پہلے یہ سارے گاؤں تھے شہر تو باد میں آیا یہاں پر بلکل ایلڈری آنے والے ہیں یہ جب ایلڈری آنے اس زمین کو ایکوائر کرنا چاہایا تو ہم نے ایکوائر نہ ہونے دی ہائی کورٹ میں ہم نے ریڈ کر دی اور اس میں ہائی کورٹ نے ڈریکشن دی کہ اس زمین کو آپ ایلڈری آنے والے ہیں کو رسٹرین کر دیا کہ آپ اس کو ایکوائر نہیں کر سکتے تو اس میں ہماری سکیم جیدہ ہم نے اپنی لینڈ کی سکیم پاس کروائی جو سمنگائی کے نام سے ہے اور ایلڈری آنے ہماری سمنگائی کا تقریباً چوبیس سے پچیس کنال رتبہ جو ہے وہ اروڈس کے اندر کوئی کچھ ہماری جڑاں کے اوپر پرائیوٹ جو ہماری سمنگائی سکیم ہے اس کے اوپر مختلف لوگوں کو پلات الارڈ کر دی ہے اور جس کی آنگیسٹ ہم لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا کہ ایلڈری آنے ہماری جو لینڈ اس کو یوز کیا اس میں ان کے جو سینئر ایڈوکیٹ تھے وقار شیخ صاحب انہوں نے آکے جواب ہائی کورٹ میں جمع کروایا جی واقعی ہم نے ان کی لینڈ یوز کیا یہ الڈی اے کے وقیل تھے جی بلکل وقار شیخ آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں الڈی اے کے اب وہ چھوڑ گئے ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنا جواب بھی قیدا جمع کروایا کہ ہم نے ان کی یہ لینڈ پتی یہ لینڈ جو ملک آمر اور ملک منشاہ تھے جی ملک منشاہ دو جگہ کی اور الڈی اے نے ایکوائر کر کے لوگوں کو پلوٹس جاری کر دی جی ایکوائر سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو لینڈ میں لینڈ کے اندر سے تقریباً ایک سو تھرہ کنال کی ہماری سامنگل سوائیٹی ہے جس میں سے انہوں نے چوبیس پچیس کنال یوز کر دی اور اس کے انگیسٹ ہم جو اینا کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ الڈی اے نے تو ہمارا حق دینا ہے کورٹس میں گئے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہم نے ان کے خلاف سٹی آدمز لیے ہوئے ہیں اور اپنا کیس فائٹ کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اسی گنجش کی بنا پہ یہ ہمارے پہ آئے روز اے پلیس کے ساتھ ملک کے اے اللیگل آپریشن ہماری جو آہ وراستی زمین ہے اس کو پر آہ اللیگل آپریشن کرتے ہیں اور تاکہ ہم آہ ہمیں حراس کیا جائے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے جائیں اسی طرح انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ پہلے بھی بنایا دوزار اٹھارہ میں جو ایڈگے حملہ کیس انہوں نے کہا جی ہمارے آفس میں انہوں نے حملہ کر دیا ہے وہ بھی جھوٹر مبنی تھا جو آہ اے ٹی سی سے ہم آہ الحمدللہ ہم بڑی ہوئے انہوں نے کہا ہمیں آہ یہ اللہ پاکی ذات ہے ان کے پاس اگر حملہ ہوا تو ویڈیو ریکارڈ تو مجود ہوں گے کچھ بھی نہیں مجود تھا ہوا میں رنن نہیں دکھا اے ٹی سے کوئی ویڈیو حملے کی کوئی ایویڈنس نہیں دھائی کاری باروں میں تو ہر طرف کیمرے ہوتے ہیں ایک سو بھائی ایک سو کیمرہ ہوتا ہے لیکن ایک ایک فوٹیج بھی نہیں دکھائی اسی اسی بیس کے اوپر جب ہمارے بکلا سہبان میں بحث بحث کی دورانے جب ٹرائل کوٹ کے سامنے اپنا آئیگومنٹس پیش کیے تو جب یہ اس ادھر کوئی اپنا ایویڈنس نہیں دکھا سکے تو موجود عدالت میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں باعزت بری کیا اور یہ دو ان کیسز سارے کیسز میں آپ باعزت بری ہو چکے جی بلکل باعزت بری ہو چکے ہیں جو دوزار اٹھارہ میں جب انہوں نے اس وقت بھی چیتاب بھی بڑی خبریں چلی تھی بڑی ہائپ بنی تھی کیس جی بلکل اس وقت بھی اس طرح اٹھارہ انہوں نے ملکے پولیس کے ساتھ کاجل سلیٹاری لینڈ سے انہوں نے بتا وصول کیا اور یہ انہوں میں یہ بتا تو نہیں ہوتا جو اپنی وراستی زمین سے آگئے ہیں ہم میرے ہیں یہ بتے کی مد میں نہیں آتا اس وقت بھی کوڈ میں کوڈ میں جب ہم نے کوڈ میں اپنے ڈاکومنٹس پروائیڈ کیے تو کوڈ نے یہ آڈرز میں لکھا کہ یہ جسٹ پروپوگنڈا ہے اس جسٹ آل پروپوگنڈا ہے یہ جسٹ اس وقت کا میڈیا پریشر کی وجہ سے یہ سارے ایف ای 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 فی بھی گئی ہیں انہوں نے اس بار بھی میڈیا کا پریشر بنانے کی کوشش کیا لیکن الحمدللہ اب میڈیا بہت سمجھدار ہو چکا ان کو پتہ لگ چکا ہے کہ یہ پلیس اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے ان کو پتہ لگ چکا ہے دو دفعہ آگے ان کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے اور مزید اب بھی انہوں نے وہی ڈراما کیا اسی جڑاں کو آکے جڑا آکے ڈیمولش کائی کے اور اپنے جھوٹی ایفیشنسی اور کائی چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائز عیسا صاحب آ سکے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کیسوں کو لٹکایا نہیں جائے گا فورا اور بروقت انصاف دیا جائے گا اپیلوں کو فوراں نبتایا جائے گا کتنی امید ہے آپ کو کازی فائز عیسا سے انصاف کی کیا سپریان کوٹ میں بھی رد کریں گی جی حریص بھائی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا کازی فائز عیسا صاحب جو واقعی وہ بہت ایک اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ جیسے وہ آئے ہیں انصاف کے پتازے میرٹ پہ جو نا وہ قنون کی بلد اختی ہوگی اور انصاف عام عوام کو انصاف مہیا ہوگا ہلیور ہوگا عام عوام تک انصاف جی بالکل عام عوام تک انصاف مہیا ہوگا یہ کوٹس ہی ہیں جو عام عوام کی پروٹیکشن کرتی اگر تو یہ پلیس کی ہاتھ میں ہو اور یہ جیسے ایلڈگے جیسے اداروں کی ہاتھ میں ہو تو یہ تو عوام تو ضلیل و خوال کر دیں اور انشاءاللہ میں ان کے خلاف سپریم پورٹ میں بھی جاؤں گا یہ جو بار بار میری جگہ کو ڈیمولش کرتے ہیں ان لیگل آپریشن کرتے ہیں اور میں نے مختلف پورٹس میں ان کے خلاف کنٹائمٹس آف پورٹس دائری کر دی ہیں انشاءاللہ ادھر سے بھی ان کو نوٹسز جا چکے ہیں اور یہ ہم اپنے جگہ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ دوبارہ بہار کریں گے بہت شکریہ میرے ساتھ مجود ملک عامر خوکر صاحب ان سے تفصیلی بات ہوئی یہ جو اس وقت بڑا وائرل معاملہ چل رہا ہے ملک منشاہ خوکر جن کا جو ملک منشاہ بم کے نام سے مشہور ہیں ان کے بیٹے تھے ملک عامر خوکر صاحب ان سے تفصیلی جو ہے ہم نے معلومات دی اس کیس کے بارے میں جو الڈی اے نے ان کی جگہ کو ڈیمولش کیا جو ان کے والد صاحب پر اتنے پرچے کار دیے گئے اور میرے خیال سے کہ ملک منشاہ بم کے دونوں بیٹوں پر بھی پرچے کار دیے گئے ہیں آپ دونوں بھائیوں پر پرچہ ہو گئے جی بلکل میں اس دن چودہ والے دن اپنے والد صاحب کی ریٹ پیٹیشن کے لیے ہائی کورڈ میں دکیا کھا رہا ہے زمانت کروالی آپ نے بلکل میں انترم بیل کروائی اپنی تو اب انہوں نے سہم نیٹی ازاد کر دی ہے اب اس میں بھی انترم بیل اپلائی کر دی ہے تو یہ ان کے اچھو اچھیت کنڈے ہیں جو اور صرف ہمیں حراس کریں انشاءاللہ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم ان کے فیک اور جو جھوٹی ارفے آ رہے ہیں انہوں نے دیئے ہیں اللہ پاک ہمیں اس میں بھی سنکھو کریں گے بہت شکر